سانہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ آج متوقع دو ستمبر کو انصداد دہشتگردی کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا گیارہ ستمبر دو ہزار بارہ کو بلدیہ ٹاؤن کی بدنصیب فیکٹری میں آگ لگنے سے دو سو انسٹھ افراد زندہ چل گئے تھے ورسہ آٹھ سال سے انصاف کے منتظر ہیں نواز شریف کی آخری محلت ختم اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم کو آج پیش ہونے کا حکم دیا تھا العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی شاہد حکا نباسی کے خلاف الینجی ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کا آج ہی زمنی ریفرنس کی نقول ملزمان کو فراہم کرنے کا حکم شاہد حکا نباسی کہتے ہیں کیس سرف زبابندی کے لیے بنایا جاتے ہیں شرمن نیپ خود سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں پھر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے جب نواز شریف اسپتال آئے تھے تو ان کے پریٹ لیٹس کم تھے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نیا دن میں گفتگو کہا جب سے میاں صاحب باہر گئے ہیں صحت خرابی کی کوئی خبر نہیں آئی نواز شریف کو عدالت مفرور قرار دے چکی ہے انہیں سیاست کرنی ہے تو پاکستان واپس آئیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی ملاقات گندوم اور آٹے کے سٹاک اور قیمتوں اور سیاسی صورتحال پر باتشیت وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں مایوس اناثر کی اے پی سی بھی مایوس کن رہی باشعور عوام نا اہل اور کرپٹ چہروں سے اچھی طرح واقف ہے علیم خان نے کہا اے پی سی کے ذریعہ اپوزیشن کی منفی سیاست سامنے آگئی انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ محکمہ خوراک آٹے کی سپلائے کو یقینی بنا رہی ہے قیمتیں بھی مانیٹر کی جا رہی ہیں کرتارپور میں بابا گرو نانک کی چار سو اکیاسیمی برسی کی تقریبات سب سے بڑی جمہوریت کے دعویدار بھارت کے سیکولاریزم کا بھانڈا پھوڑ گیا موڈی سرکار نے سکھ بیرادری کو بابا گرو نانک کی برسی میں شرکت سے روک دیا دنیا بھر سے سکھ کرتارپور پہنچ رہے ہیں صرف بھارت نے اقلیتوں سے ان کی مذہبی آزادی چھین رکھی ہے اور کراچری کے علاقے خواجاج میں نگری میں دو دن میں ایک ہی پانی کے ٹینک میں دو بچے گر کر جان سے چلے گئے پیر کی صبح ٹینک میں گرنے والے اظہار کو نکالا گیا تو اتوار کو لاپتہ پانچ سالہ محمد کی لاش بھی اسی ٹینک سے نکل آئی موسیقی